اسلام علیکم ڈیو سوگرنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپس مشن اس سے پہلے ہم نے لہور ریزولیشن کراندہ دے لہور پر بات کی تھی وہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا آپ سے اس پر بات چیت ہوئی تھی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراندہ دے لہور میں اس بات کی پر امادگی اظہار کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم آئندہ کوئی ایسی سکی منظور نہیں کریں گے جس میں الہیدگی کی واضح بات نہیں کی جائے گی الہیدگی کی بات نہیں کی جائے گی تو اب آپ نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے کرپس مشن سارے کا سارا اس پوائنٹ کے دلیر ہی ہوئے گا مسلمانوں کی طرف سے آپ کو بتا ہے کہ جو 1940 کے بعد پیریڈ ہے وہ سیکنڈ ورڈ وار والا پیریڈ ہے اب سیکنڈ ورڈ وار جو بریٹش گورنمنٹ وہ بھی اس میں انوالو تھی اور اس کے کچھ اتحادی تھی جو ملک اس کا ساتھ دے رہے تھے جو سیٹ جپان اور اس کے اتحادی تھی اب یہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ جنگ چل رہی تھی جو برطانیہ تھا اس کو پہلے پہل جنگ میں نکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہا تھا جو برسگیر کی عوام ہیں یا برسگیر کے لوگ ہیں اس کو حمایت حاصل ہو جائے اور اسی موقع کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہندو تھے انہوں نے بس کا فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کیا فائدہ کیسرہ اٹھایا انہوں نے ہندوستان میں ایک تحریک جو تھی انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے شروع کی ہندوستان چھوڑ دو اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اس وقت وہ مد کمزور پوزیشن میں ہے اور ہماری بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اس لئے میں ہندووں کی طرف سے ایک تحریک چلائی جائے تھے اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے ایک تحریک چلائی گئی کہ اقتدار ہندوستان چھوڑ دو آپ لائدہ کریں دونوں ممالک کو مسلمانوں کے لئے لائدہ ملک بنائیں پھر آپ اقتدار چھوڑ دیں آپ ہندوستان چھوڑ دیں مسلمانوں کی طرف سے یہ تحریک چلائی گئی ہاں جو سیاسی حراق تھے اس وقت اس میں بہت زیادہ حل چلتی اور اس لئے ہندووں کی طرف سے تحریک چل رہی تھی تو اس کے جواب میں گورنمنٹ نے کیا کیا پکڑ دکڑ شروع کر دی اور ہندو جو لیڈرز بڑے پیمانی پہ جو تھا جیلوں کی زینت بنے جس میں جو تھے وہ گانڈی تھے نہرو تھے مولانا آزاد بھی شامل تھے کیونکہ انگیہ نیشنل پلیٹ فارم سے شامل ہوئے ہوئے تھے تو وہ بھی جو تھے ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا اب کیا تھا کہ جب ان کو شکست ہونا شروع ہو گئی گورنمنٹ کو تو انہوں نے چاہا کہ انہوں نے چاہا کہ یہاں کی عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں اب تعاون کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو لیڈرز سے ان کو رازی کیا جائے ان کو بھی شامل کیا جائے تو اس کیلئے کیا کیا گیا کہ مولانا آزاد کو گانڈی کو نہرو کو کانگرس پاک کے لیڈرز کو بھی جیلوں سے رہائی دی گئے اور اس کے بات کیا کیا گیا برسگیر کے سیاسی اور آئینی مسائل کا حل تھا یعنی جو اتنی حلچل مچی رہی تھی برسگیر میں ہندوستان چھوڑ دو ایک سائٹ پر تحریق چال رہی تھی اور ہندوستان پر تحریق چال رہی تھی کہ پھرسٹ دیوائید پھر آپ تقسیم کریں پھر آپ تقسیم کریں ہندوستان پر یہ تھا کہ آپ ہندوستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو دو سیٹ میں مسلمانوں کی تحریق تحریق چال رہی تھی اب ان سارے سیاسی حالات کو مدندہ سے رکھتے ہوئے کچھ فوائد یہاں سیاسی جماعتوں کو گورنمنٹ کی طرف سے سیاسے ریلیس دیے جائیں تاکہ جو سیاسی جماعتیں وہ مشتل نہ ہوں وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اس لئے میں سر سٹیفرڈ کرپس برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی قیادت میں ایک مشن آیا لندن سے برسگیر کی طرف 22 مارچ 1942 وہ ہندوستان آیا اور اس نے کیا کیا کہ ہندوستان کے نمائندے چاہے وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے چاہے وہ مسلم لیڈ کی پلیٹ فارم سے ان سے ملاقاتیں کی اور تیس مارچ کو اپنی تجاویز جو ہندوستان ریڈیو تھا وہاں سے انہوں نے پیش کی اب وہ تجاویز کیا تھی وہ تجاویز تھی کہ جنگ کے خاتمے کے فوراں بعد دستور سار اسمبلی وہ کیا کرے گی ہندوستان کا نیا دستور بنائے گی اس کے بعد کیا کیا جائے گا جنگ کے جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہوں گے اور سبائی اسمبلیوں کے جو ارکان ہیں اپنے one ten حصے کے برابر دستور اس اسمبلی کے ارکان کا چناؤ کریں یعنی یہاں کے لوکل جو لوگ ہیں پیپلز ہیں ان کو یہاں پہ جگہ دی جائے گی ان کو شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ملک کا جو آئین ہے وہ فاقی ہوگا پھر اس میں ایک اور بات کی گئی جو اس سے پہلے بہت کام کی گئی اقلیتوں کی بات اقلیتوں کے جو حقوق ہے مکمل حفظ دیا جائے گا اور جب تک مطلب پروپر گورنمنٹ نہیں بنیں گے تب تک جو ہندوستان ہے وہ تاجے برطانی ہے کہ اس میں ہوگا کنٹرول میں ہوگا اور دفاع کی ذمہ داری بھی کس کے پاس ہوگی برطانی گورنمنٹ کے پاس ہوگی اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جنگ کے بعد یہ بھی بات کیا گیا کہ ازادی بھی دی جا سکتی ہے صوبوں کو یونین سے لیتا ہونے کی بھی یونین بنائی جائے گی صوبوں کی جو اس میں نہیں شامل ہونا چاہتا وہ لیتا بھی ہو سکتا ہے لیکن کاب کیوں اور کیسے اس کے بارے میں کوئی بات جو تھی وہ اس میں نہیں کی گئی تھی اب یہ تجاویز تو دی گئی اب اس کے اوپر ردی عمل کیا تھا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کانگریس کا ردی عمل اس کے اوپر کیا تھا کانگریس اس نے ان تجاویز کو فوری طور پر کانگریس نے مسترد کر دیا اور ان تجاویز کا مزاق بھی اڑایا انہوں نے کہا کہ جو گاندی تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو بلکل ایسا ہے ایسا چیک ہے جو کیش ہونے سے پہلے ہی جس کا دیوالیا نکل گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسرے جو ان کے کانگریسی لیڈر تھے ان کو ایک پوائنٹ دیا گیا تھا اقلیتوں کے حقوق کی بات جس میں کی جا رہی تھی اس سے سب کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اقلیتوں کے حقوق کی کیوں بات کی گئی ہے اس میں ہماری بات کی جاتی ہے صرف ہماری باقی منورٹیز رہتی تھے اس میں مسلمان بھی تھے سکھ بھی تھے سائی بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان صرف ہماری بات ہم مجورٹی ہے ان کو اس بات سے بھی بڑا مسئلہ تھا تیسرا اس میں لیتا ہے کبھی بات کی گئی تھی چاہے وہ ملگی میں ہی تھی اس کی بات کی جا رہی تھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا پاکستان میں بھی ہندویں کہتے تھے یہ ہماری ڈھٹی ماں ہیں ہندوستان اس کی علاقی کی بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہماری ماں کے ٹکڑے کر دیا جائے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ان کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف تھی کہ یہ علاقی کی باتیں کیوں کرتے ہیں پوری کے پورا ملک ہمارے حوالے کیا جائے اور پر آپ یہاں سے چلتے بنیں اور ہم جسرا کا دل چاہے یہاں کے لوگ کے ساتھ سلوک کریں اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جاتے ہوئے کانگریس کے بارے میں ایک جملہ کہا وہ انہوں نے کہا کہ کانگریس یہاں کچھ بھی نہیں چاہتی تھی یہاں تو ایسا لگ رہا تھا ان کے رویے سے کہ وہ چاہتی کہ سارے کسارا جو فاصلیٹیز ہیں وہ ان کو دے دی جائیں یہاں وہ چاہتی تھی کہ بگاڑ پیدا کریں نہ دوسری ایک منورٹیز کو دیا جائیں نہ ہی ہمیں دیا جائیں بس آپ ایسی چلتے ہیں جو آپ پوائنٹس لے کے آئے ہیں یہاں تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے کسارے ہمیں ہمارے لئے ہوں یہاں کچھ بھی نہیں کسی کو کچھ بھی نہیں دیا جائیں یہ دو طرح کے رویے ہیں مجھے یہ سمجھ جاتا ہے یہاں تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے کسارے کچھ ہمیں مل جائیں ہمارا فائدہ کیا جائیں یہاں پھر وہ کسی کا بھی فائدہ وہ نہ کیا رہا ہے اب دوسری سیٹ میں مسلم لیگ آ جاتی ہے مسلم لیگ کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو قرارداد پاکستان اس کا اپنے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے جس میں الیدگی ہی بات کی گئی تھی کہ آئندہ ایسی کوئی سکیم جو ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی جس میں الیدگی کی بات نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اب مسلمانوں کا رضی عمل کی طرف جان سے مجھد آئندہ ممکن ہے جیسا قرارد ہ cauti یا جس کو یہ پسند نہ ہے جنگ کے بعد ازادی کو دے دی جائے گی تو وہ کب دی جائے گی اس کا کیا کرائٹ ایڈیا ہوگا کیسے دی جائے گی اور کن کو دی جائے گی اس طرح کی کوئی اس میں بات نہیں کی گئی تھی تو مسلم لیگ نے بھی اس کو منظور نہیں کیا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم قائد آدم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان سے کم پر امادہ نہیں ہوں گے اور ہمارا یہ ایک نکتہ بن گیا ہے ہمارا یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ ہم نے اب اپنے لیدہ وطن کی اسٹرکل کرنی ہے اگر آپ لیدکی کی بات نہیں کر رہے ہیں یا غیر واضح سے آپ کر رہے ہیں اور اس کو وضاحت نہیں دے رہے اس بات کی تو ہم ایسی کوئی بھی سکیم ہے یا کوئی بھی ایسا جو اقرارداد ہے اس کو منظور نہیں کریں گے تو اس لیے یہ تجاویز مسلم لیگ نے بھی منا منظور کرتی اور سید حسن ریال جو تھے جنہوں نے اپنی کتاب لکھی پاکستان ناغذیر تھا انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مسلمانوں کے اس بات سے بڑی مہیوسی ہوئی کہ ان کا قومی تشکس اور سالمیت واضح طور پر تسلیم نہیں کی گئی یعنی اس میں یہ بات تو کی کہ منورٹیز کے حقوق کی بھی بات کر دی لیڈگی کی بات بھی کی مویم بیشن مویم تھی واضح نہیں تھی لیکن وہ کس کے لیے تھی مسلمانوں کے لیے تھی سکھوں کے لیے تھی یا دوستے قییتوں کے لیے تھی سب کے لیے تھی تو کبر کیوں اور کیسے تھی ٹھیک بھا یہ مو کہتے کہ مسلمان ہندوستان کی ایک بڑی منورٹی ہندووں سے اتداد میں کم تھے لیکن باقی منورٹی سے اتداد میں زیادہ تھے یعنی ان کو دو بڑی مجورٹی بھی کہا جا سکتا ہے ہندوستان کی اور چونکہ ہندووں سے اتداد میں کم تھے تو بڑی منورٹی بھی کہا جاتا تھا تو اس کے بارے میں تو کوئی واضح لائے عمل ہی نہیں تھا تو مسلم علیک کی طرف سے اس کو نامنظور کر دیا گیا اور یوں جو تھا مسلم جو تھا اس نے اپنے خود سے ہی اس کو جو اپنے پوائنٹ سے وہ پبلش کی ہے خود سے ہی گورنمنٹ کے سامنے جو اس نے خود حالات کا جائزہ لیا اس کے مطابق ہی تجاویز پیش کر دی لیکن دونوں جماعتوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور کانگریس اس کے ساتھ بہت زیادہ جو توقعہ لگائے بیٹھی تھی اس مسلم کے ساتھ کہ ہمیں سارا کچھ ہمیں ہی مل جائے گا تو اس کو بھی بہت زیادہ بڑی مایوسی ہوئی اس سے اور اس کے بعد کیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے بعد سیول نافرمانی کا جو تھا کے خلاف جو تو کانگریس نے تحریک جو تھی وہ شروع کر دی جب اس کو یہ بڑی مایوسی ہوئی اور کرپس مشن کی طرف سے کرپس تجاویز کی طرف سے تو ان کیا کیا سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی یعنی حالات مزید ابتر ہونا شروع ہو گئے ہندوستان کے اور اس کا جو فائدہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی وہ فائدہ وہ نہیں حاصل کر سکیں اور کرپس مشن جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ ناکام ہی ہوا اس کی تجاویز نہ ہی مطمئن لیگ نے مانی اور نہ ہی کانگریس نے مانی آج کا ٹاپک صرف اتنا ہی انشاءاللہ پھر ہم نیکس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے